بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنس این پیرنس آج ایک انتہائی ہم موڑے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ جو آپ کے جو نئے ای شیٹ آئے ہیں وہ پرانے سٹوڈنس کے لئے بھی اور جو نئے نائن کے جو پیپر دینے جا رہے ہیں ان سٹوڈنس کے لئے بھی جو ای شیٹ کا مسئلہ ہے وہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور وہ ای شیٹ پر کوششن کرنے میں اکثر بچے مسٹیک کر جاتے ہیں اور وہ پھر نمبرز بھی کم ملتے ہیں اور وہ بعض بچے تو پاس بھی نہیں ہوتے اس وجہ سے ہم نے آج آپ کے لئے یہ اہم موڑی بنائی ہے تو آپ وڑی کو لاس تک دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل چیز سمجھ میں آ جائیں اور ہم آپ کو اس وڑی میں تمام جو آپ کے پیپرز ہیں ان کے جو ای شیٹ ہیں وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو آگے بڑھنے سے پہلے وڑی کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور پھر نمبرز بٹن پریس کریں تاکہ آپ کو مزید انفرمیٹی وڈیوز ملتی رہیں آئے ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہ ہم موبائل کے سکرین پہ آ چکے ہیں یہاں سے آپ نے فیسٹ آف آل جانا ہے گوگل پہ جانا ہے گوگل پہ آنے کے بعد آپ نے ایک لنک ہے وہ ہم آپ کو دسکرپشن میں دے دیتے ہیں اس لنک پہ آنا ہے یہاں پر ہے ڈسکرپشن میں آپ وہاں جائے کہ لنک کے ذریعے آپ پہ جائے سکتے ہیں جیسے یہ لنک آپ یہاں پر گوگل پہ انٹر کریں گے تو یہاں پہ یہ والا پیج یہاں پہ اوپن ہو کے آ جائے گا اور اس میں سے آپ نے تھوڑا سکرول کرنا ہے جیسے سکرول کریں گے یہاں پر یہ دیکھیں سیمپل ایشیٹ فار انگلیش کمپلسری اسے سی پارٹ ون انٹو یعنی میٹرک کے نائن ٹین دونوں کے جو انگلیش کمپلسری کے ایشیٹ ہیں وہ ہیں یہاں پر ٹویل پیجز کا اس سے اگر آپ نیچے دیکھیں تو یہاں پر سیمپل ایشیٹ فار اردو کا ہے پھر اسی طرح فیزکس کیمسٹری بیالوجی کمپیٹر سائنس وغیرہ کا ہے اس طرح سے آپ کو یہاں پر دیکھیں سارے جو سبجک ہیں ان کے ایشیٹ دے ہوئے ہیں اسی طرح جو فرس سکینئر کے بچے ہیں ان کے لئے بھی یہ دیکھیں یہاں پر سارے ایشیٹ دے ہوئے ہیں تو ہم یہاں پر آپ کو کوئی ایشیٹ اوپن کر کے دیکھا دیتے ہیں یہ ہم نے یہاں پر اردو کا یہاں پر اوپن کیا ہے دیکھیں تو اس طرح سے یہ پہلا پیج آئے گا یہاں پر رول نمبر آئے گا سب سے ٹاپ پر نیم اپ ایگزیمنیشن سبجک پیپر ڈیٹ اور یہاں پر سپرٹینڈنٹ کا سائن آئے گا اور اگر آپ اس طرح دیکھیں تو فار یوز آف ایگزیمنیشن تو یہ ایگزیمنیشن کے لئے ہے آپ نے یہ والا خانہ بلکل بھی استعمال نئے کرنا یہاں سے نیچے جو جدنے بھی ہیں وہ آپ نے بلکل بھی استعمال نئے کرنے ہیں اسے طرح ہم نیچے آ جاتے ہیں یہاں پر تو یہاں پر اس کے بعد ایک بلنگ پیج آ جائے گا یہاں پر نارٹ فار یوز اس پر آپ نے کچھ نہیں لگنا ہے اس کو استعمال نئے کرنا ہے اس سے ہم نیچے آتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں حصہ دیوم کیونکہ حصہ اول تو آپ نے وہی پیپر پر کر کے دینا ہوتا ہے تو حصہ دیوم آپ نے یہ شیط پر کرنا ہے تو حصہ دیوم سوال نمبر دو علیف کا جوز ایک یعنی اس کا آپ نے جواب یہی پر لگنا ہے سوال نمبر دو علیف کا جوز ایک جو ہے پارٹ پرن جو ہے آپ نے اسی جگہ پر لگنا ہے اس سے آئیے پیشے نہیں لگنا ہے اسے طرح سوال نمبر دو علیف کا جوز دو آپ نے یہاں لگنا ہے اس کے علاوہ آپ نے اس کا جواب کہیں اور نہیں لکھنا ہے اسی طرح سے دیکھیں یہاں پہ جن نے بھی آپ کو حصہ دیوم اور حصہ سیوم میں question دیئے ہوئے ہوں گے ان سب کے لئے یہاں پر الگ الگ جگہ مختص ہے تو آپ نے کسی اور جواب کو آپ نے کسی اور جگہ پہ جو جگہ اس کے لئے nominated نہ ہو نہ دی ہو ہو اس پہ آپ نے نیکنے سے یہاں پہ دیکھیں حصہ سیوم کا جو question ہے ان کے لئے انسر ہے ان کے لئے مخصوص جگہ یہاں پہ بنے ہوئے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے اسی جگہ پہ آپ نے ان کو لکھنا ہے اور آپ نے ادھر ادھر کہیں بھی آپ نے نئے لکھنا ہے اگر آپ کو یہ question سول نہیں کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں تو اس کی جگہ کو چھوڑ دینا ہے تو دیکھیں یہ یہاں پر ہم 20 پیش تک آ گئے ہیں تو 20 پیش پر مجتمل یہ ایشٹ ہے اس طرح آپ ہر سبجک کا یہاں سے ایشٹ کھول کے چھک کر سکتے ہیں دیکھیں تو اس طرح سے آپ اگزام حال میں جانے سے پہلے ایک دفعہ ایشٹ ضرور دیکھ لیں تاکہ آپ کسی مسٹیک کا مرتقب نہ کر بیٹھیں والسلام علیکم کسی مسٹیک کا مرتقب بیٹھیں کسی مسٹیک کا مرتقب بیٹھیں